نمشکار میں لکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے کھانا بنانا ایک کلہ ہے اور جو اس کلہ کو ایک پائدان اوپر لے جاتی ہے وہ ہے مسالوں اور جڑی بوٹیوں کا مکشر اس لیے چاہے آپ کھانا پکانے میں ماہر ہو یا شروعاتی مسالوں اور سگندھر جڑی بوٹیوں سے بھری ایک پینٹری رکھنا آپ کا کھانا پکانے کے انبوں میں بڑا کام آ سکتا ہے مسالوں اور جڑی بوٹیوں کے شلف جیون کے بارے میں کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کو مسالوں اور جڑی بوٹیوں کو کب ہٹا دینا چاہیے یا انہیں کب بدل دینا چاہیے اس کے بارے میں بتائیں گے مسالوں اور جڑی بوٹیاں بھوجن کو ایک اچھا سواد دیتے ہیں ساتھ ہی ان مسالوں کا ایک پنچ بھی کھانے کے فلیور کو بدل دیتا ہے ہمیشہ مسالوں اور جڑی بوٹیوں کو کم ماترہ میں جوڑنے کی صلاح دی چاہتی ہے کیونکہ مسالوں کی ادھکتہ آئیورویت کے مطابق شریر میں پت دوش کو بڑھا سکتی ہے اور کئی دوسری پاچن سمسیاؤں میں بھی دکت دے سکتی ہے سوکھے جڑی بوٹیوں یا مسالوں پر سٹوک کرنا ایک عام گھرے روم معاملہ ہے لیکن پرانے مسالوں اور جڑی بوٹیوں کو استعمال کرنا ہے یا پیکنا ہے یا پھر انہیں استعمال کے لیے یہ ایک بڑا سوال ہے سوکھے جڑی بوٹی اور مسالے عام طور پر ختم نہیں ہوتے اور مسالے یا جڑی بوٹی کے ٹائپ بھندارن، نمی کے سمپر اور پروسسنگ کی ویدھی کے ادھار پر ایک سے چار سال کی لمبی شلف لائف کے ساتھ رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ مسالے عام طور پر ختم نہیں ہوتے یا خراب نہیں ہوتے لیکن اس ٹور سے خریدے گئے مسالوں کی بات کریں تو مسالوں کی تاجکی سواد سگند اور جڑی بوٹیوں کی شکتی اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے سوکھے جڑی بوٹیوں کی تاجکی کی جاج کے لیے اپنے ہاتھ میں تھوڑی ماترہ میں انہیں کریش کر رہے ہیں اور اگر سگند کمزور ہے اور ٹیکچر صحیح نہیں ہے تو آپ کو ان مسالوں کو بدل دینا چاہیے کیونکہ مسالے اور جڑی بوٹیاں بھوجن کو پریزر کرنے سواد اور سگند جوڑنے میں ایک اہم بھومی کا نبھاتے ہیں اس لئے سمیں سمیں پر ان کی تاجکی کی جاج کرنا بہتر ہوتا ہے مسالوں کو تھنڈی سوکھی جگہ پر اسٹور کریں اور تیہ کریں کہ آپ مسالوں کو اسٹور کرنے کے لیے اچھے ائر ٹائٹ کنٹینر کا استعمال کر رہے ہیں